اس بار فلوں کا راجہ کہے جانے والے رسیلے آم کے دام مہنگے ہو سکتے ہیں کیونکہ اس بار آم کی فصل پر موسم کی مار پڑی ہے ہریانہ میں آم کی فصل سب سے زیادہ یمنانگر میں ہوتی ہے اور یمنانگر میں ستر سے اسی پرتیشت نقصان ہوا ہے باغبانی ویباغ کے ادھکاری کا کہنا ہے کہ سرکار دوارہ کسان کو اس طرح کی آبدہ میں کشراحت اور معاوجہ راشی کے لیے سرکار دوارہ مکھے منتری باغبانی بیمہ یوجنہ چلائی گئی ہے انہوں نے کہا کہ کسان اس کا بیمہ کروائے تاکہ انہیں اس طرح کی آبدہ میں معاوجہ راشی مل سکے دیکھئے جب ہریانہ کی ہم بات کرتے ہیں تو یمنانگر ایسا ڈسکی ہے جس میں آم سب سے زیادہ چپر میں پایا جاتا ہے پاپی ساری ویریٹیز جس میں دسہری، لنگڑا، چوسہ یہ مکھے تین ویریٹیز ہیں جو یمنانگر ڈسکی میں پایا جاتی ہیں اور اس سال بہت اچھی فلاورنگ آم کے پودوں میں آئی تھی جو ہم نے جنوری فلاورنگ میں نوٹس کیا کہ بہت اچھی فلاورنگ کے اور یہ امید جتائی جاری تھی کہ بہت اچھا اتفادن آم کا اس سال رہے گا لیکن جو بارس اس سیزن میں آئی فلاورنگ کے ٹائم پر اس کی وجہ سے لگ بگ آم میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ 70 سے 80% کا نقصان ہوا ہے اور یہ جو نقصان ہوا ہے سپیسلی چچھولی بلوک کی ہم بات کریں تو اس بلوک میں سب سے زیادہ نقصان آم کی فسل میں کسانوں کو ہوا ہے کچھ ایریا جیسے کلیسرٹی ہم بات کریں جہاں پر فلاورنگ لیٹ تھی وہاں پہ جو نقصان کی جو ماترہ ہے وہ کم ہے تو اس لیے میں کم ہوا ہے کہ اب کی بار 70 سے 80% نقصان یہ جو بے موسمی بارس ہوئی ہے اس کی وجہ سے کسانوں کو جہنمی کریں آم میں جو نقصان ہوا ہے سب سے زیادہ وہ چچھولی بلوک میں ہوا ہے اس کے بعد اگادور بلوک میں ہمارے کافی آم کے باغ ہیں وہاں پہ بھی لوگوں کو نقصان ہوا ہے سب کیا مانا جائے کہ آم اس بار گھنے گا ہوگے دیکھئے یدی اتر پردیش میں بھی یہی حالت ہوئی ہے تو نو ڈاؤٹ آم کے جو ریٹ ہیں وہ زیادہ جائیں گے جب اتھپادن کی کمی آتی ہے تو ریٹ آٹومیٹکلی بڑھ جاتے ہیں یہ ایک میئم ہے ایک اکونومکس کا کہ جب سپلائی کم ہے تو ریٹ زیادہ پڑھیں گے ہی پھر دیکھئے آم کا جیسے میں آپ بتایا ہے کہ اکچھے ترفل جو آم کا ہے وہ یومنہ نگر میں سب سے زیادہ ہے اور میں ایک سبھی آپ کے چینل کے بعد میں سے سبھی کسانوں کو ضرور کرنا چاہوں گا کہ ہریانہ سرکار نے مکھے منتری مہدنے نے ایک اس سکیم چلائی ہے جسے کی بھاگوانی فصلوں کو کور کیا جا سکتا ہے دینے کا اور اس سکیم کا نام ہے مکھے منتری بھاگوانی بھیما یوزنا اس سکیم میں کل پینتالیس فصلے لے گئی ہیں جس میں سبجیاں فل اور جو مسالے والی کھی ان سبھی کو اس میں اکرود کیا گیا ہے تو میرا سبھی کسانوں سے نیوے دین ہے کہ وہ اس سکیم کے تحت اپنی فصلوں کا پنجی کنٹ جرور کرائیں تاکہ ایسی جو آپدائی آئے تو ان سے ان کی بچا ہو اس کے ان سے ان کو کچھ معاوجہ مل سکے اس کے لئے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جتنی بھی سبجیاں ہیں اس کے لئے ایک اکر کے لئے جو ان کو پریمیم کی راشی دینی پڑے گی وہ ساڑھے ساتھ سو روپے پڑتے اکر ہے اور جو فل والی جو فصلے ہیں ان کے لئے ایک جار روپے پڑتی اکر کا پریمیم ان کو دینا پڑے گا اس میں جو معاوجہ مل سکتا ہے وہ سبجیوں کے لئے تیسہ جار روپے پڑتی اکر کا دیکھتا معاوجہ کسانوں کو مل سکتا ہے اور جو باگ والی فصلے ہیں جس میں فل آتے ہیں اس کے لئے چالیس جار روپے تک کا معاوجہ کسانوں کو مل سکتا ہے اور یہ سیزن ٹو سیزن بھیما ہے اس میں کوئی بھی کمپنی کا کسی پرکار سے انوالمنٹ نہیں ہے یہ بھیما صدا کسان اور سرکار کے بیچ میں یہ بھیما ہے کسان کو یادی کوئی بھی پدہ آتی ہے کہیں اولے پڑ گئے آپ پالا پڑنے کی وجہ سے یا بے موسمی بارس کی وجہ سے یا نہر ٹوٹنے کی وجہ سے یادی اس کی فصلے خراب ہوتے تو وہ سب چیزیں اس میں کورٹی گئی ہیں کسان کو صرف بھیما کرانے کے بعد بہتر گھنٹے کے اندر بھی بھاگ کو سوچت کرنا پڑتا ہے تاکہ اس کے ریپورٹ کہ ادھار کو اس کو معاوضہ راسی دے سکیں اور اس میں میں آپ کو ایک بات اور بھی بتا دوں کہ کسان کرنا کیسے ہے یہ بھیما اس کے لئے سب سے پہلے اپنی فصلوں کا مکہ منتری باغوانی بھیما یوزنا پہ جانے کے لئے اپنی فصلوں کا میری فصل میرا پیرا پہ پنجی کرائیں اور پھر مکہ منتری باغوانی بھیما یوزنا کے اون لائن پورٹل پہ جا کے وہ اپنی فصلوں کا وہاں پہ بھیما کرا سکتے ہیں اور جو اس کی پریمیم کی راسی ہے وہ اس کا اون لائن بھوٹان پورٹل کے مادم سے وہیں اپنے گھر بیٹھ کے کر سکتے ہیں جیدی کسی کسان بھائی کو بھیما کرانے میں کوئی دکھت آتی ہے تو باغوانی باغ کیسائتہ لے سکتے ہیں اس کے لئے ہمارے بلوک لیول پہ ادھیان وکاس ادھکاری کے کاریلے تتھا جنہ لیول پہ جنہ ادھکاری کے کاریلے میں آکے سمپرٹ کر سکتے ہیں موسیقی